اسلام علیکم کیسے ہیں تمام بچے خیرے ایسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان ائر فورس کے شارڈ سرویس کمیشن کورسیز کے انیشیل ٹیسٹ کا پیٹرن اور اکیڈامک ٹیسٹ کی ڈیٹیل تمام برانچیز کی ڈسکس کریں گے جس میں ہمارے پاس آئیٹی برانچ ہے لیجسٹک برانچ ہے اکاؤنٹ برانچ ہے اس کے بعد ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی ہے لیجسٹک ہے اس کے علاوہ میں جن کے نام نہیں بھی لے پایا وہ تمام برانچیز ایڈوکیشن برانچ بھی ہے اس کے تمام کے تمام کے ہم دیکھیں گے کہ انیشیل ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہے انیشیل ٹیسٹ میں کون کون سے سبجیکٹ آنے ہے انیشیل ٹیسٹ کا پیٹرن اور سلیب بس تمام انفرمیشن آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی تو چلیے ویڈو ٹویسٹیج آف ٹائم ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف پہلے فسٹ آفال ہمارے پاس ہے ٹیسٹ پیٹرن آئی ٹی برانچ کا ابھی ازان کا ٹائم ہو گیا میں ایک منٹ آئی ٹی برانچ کا ہمارے پاس پہلا پیٹرن ہے پہلے دیکھئے آئی ٹی برانچ کا جو انیشیل ٹیسٹ ہے اس میں فسٹ آفال آپ کے پاس ہنڈرٹ انٹیلیجنس کے کوئیشن ہوں گے اور ان کو کرنے کے لیے آپ کے پاس تھرٹی فائی منٹ کا ٹائم ہوگا جس میں سے پہلے چالیس وربل ہوں گے اور نیکس سیکسٹی جو ہے وہ ہمارے پاس نن وربل کے کوئیشن آئیں گے یہ صرف آئی ٹی برانچ والوں کی بات چل رہی ہے اور پھر اکیڈامی کا جو پورشن ہے جس کے لیٹر سب کو پرشانی ہے کہ یا اکیڈامی میں انگلیش آنا ہے اسلامی آتا آنا ہے جنرل نالی جانا ہے یا کمپیٹر آنا ہے کیا آنا ہے تو بیٹا آپ کی پرشانی ختم ایکزیکٹ پیٹرن ہے یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہنڈر پرسنٹ کریکٹ اینڈ اگزیکٹ اینڈے ٹیسٹ ہے اکیڈامی میں بیٹا آپ کے پاس آئی ٹی سے آئے گا کمپیٹر سائنس سے آئے گا اور اس ای سے جو ہے وہ آپ کے ریلیٹڈ ایم سی کیوزز آئیں گے آپ اس کے آگے فردر جو ہے وہ آپ کی برانچز نکل آتی ہیں جس میں آئی ٹی کی لینگویجز ہے پروگرامنگ کی اس کے بعد جو بھی کمپیٹر سائنس کی چیزیں نکل آتی ہیں تو ایس ای کی چیزیں نکل آتی ہیں تو آگے فردر مطلب کہ ہوگا اسی سے ہوگا آئی ٹی کمپیٹر سائنس اور ایس ای سے ہی ہوگا سارے کا سارا اور اس کے بعد بیٹا ہم ڈسکس کرتے ہیں چلیں کہ اگر کسی بچے نے آئی ٹی برانچ کی تیاری کرنی ہے نیشہ ٹیسٹ کے اور پریشان ہے ٹیسٹ کے لیے تو بیٹا ٹیسٹ کے پریپیٹیشن کے لیے ہمارے پاس موسٹ ایمپارٹینڈ ایڈ روپیٹیڈ ایتھنٹک ایڈ گرانٹیڈ نوٹسیز اویلیبل ہے جس میں انٹیلیجنس وربل اینڈ نن وربل فلی ایتھنٹک ایڈ روپیٹیڈ آپ کو پرویڈ کیا جائے گا اور ساتھ لیکچرز بھی دیے جائیں گے اور اکیڈمیک جو ہے وہ آپ کو آپ کے سلیبس کے اور ٹیسٹ کے پیٹرن کے اکارڈنگ لی پرویڈ کیا جائے گا اور آپ کو ٹیسٹ کا جو سلیبس ہے پہلے وہ پرویڈ کریں گے اور اس کے اکارڈنگ آپ کو نوٹس پرویڈ کریں گے پاس پیپر اینڈ لیکچرز بھی آپ کو دیے جائیں گے جو جو بچا انٹرسٹیڈ ہے وہ ابھی ورسپ کیجئے 03497470489 اور انشاءاللہ اگر آپ کمپلیٹ مٹیڈیل پریپیر کریں گے تو ٹیسٹ پاس ہونے کی کرنٹ ہی ہوگی اب ہمارے پاس اگلی ہے ایجوکیشن برانچ ٹھیک ہے اب ایجوکیشن برانچ کا بچے بہت پریشان ہے کہ سر اکیڈمک میں ہمارا اگر سبجیکٹ انگلیش ہے تو ہمیں انگلیش ہی آنا ہے یا جنرل نالیج یا کرنٹ افیر یا جس طرح پی بی ایسی یا پی ایم ایس یا سی ایس ایس یا پھر یہ ایف پی ایسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے انٹی ایس وغیرہ کا یا اس کی طرز کان ہے تو بیٹا دیکھیں یہ بلکل اس طرح نہیں ہے ان کا اپنا پاکستان ایر فورس کا ٹیسٹ کا پیٹرن ہے جس میں ہنڈرڈ انٹیلیجنس کے کوائشن ہے اور آپ کو کرنے کے لیے تھرٹی فائی منٹس دیے جائیں گے اور سیم جس طرح آئی ٹی کا تھا فرسٹ فورٹی وربل کے اور نیکس سیکسٹی آپ کے پاس نن وربل کے کوائشن ہوں گے اکیڈامک میں بیٹا ون ہنڈرڈ ایم سیکسٹ آئیں گے اور ان کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ففٹی منٹ کا ٹائم ہوگا اور اکیڈامک ٹوٹلی آپ کی ڈگری سے آئے گا ٹوٹلی آپ ایسا نہیں ہے کہ پی پی ایسی میں اپلائے کیا ہے تو وہاں ایٹی پرسنٹ سبجیکٹ ہے اور ٹوانٹی پرسنٹ جنرل نالیج جنرلیٹی کا ریزننگ اور دیگر میتھ وغیرہ انگلیش ہے ویسا نہیں ہے ٹوٹلی اکیڈامک آپ کا جو ہے وہ آپ کی برانچ سے آنا میرنز کہ اگر آپ کی انگلیش ہے انگلیش آپ کی سپیشل ڈگری ہے تو انگلیش صحیح حساب کچھ آنا اگر آپ کی بائیو باتنی زولہ دی یا کچھ بھی ہے یا کمپیٹر سائنس ہے تو آپ کا سارا اسی سے آئے گا جس میں آپ نے اپنا بی ایس یا گریجویشن یا ماسٹر وغیرہ کیا ہے تو اگر کوئی بچہ پاکستان ائر فورس میں ایڈوکیشن برانچ میں اپلائی کر رہا ہے اور ٹیس کیلئے پریشان ہے تو بیٹا ایڈوکیشن برانچ اس کی آگے تمام کسی بھی سبجیکٹ کی بیس پر آپ نے اپلائی کیا تو ہمارے پاس کمپلیٹ موسٹ امپارٹن ریپیٹیڈ اتھرنٹی اور گرانٹیڈ نوٹس آویلیبل ہیں جس میں آپ کو انیشیل ٹیس کے انٹیلیجنس وربن نانوربل اور موسٹ ریپیٹیڈ اور گرانٹیڈ اکیڈیمک جو آپ کی سپیشلائزیشن ہے اکیڈیمک میں کسی سبجیکٹ کی ہے کسی بھی کی ہے تو آپ کو اس کے اکارڈنگ نوٹس پر ویٹھ کے جائیں گے اکارڈنگ نوٹس کے ساتھ آپ کو نوٹس دیں گے پاس پیپر پرکٹس مٹریڈیا اور لیکچرز بھی دیے جائیں گے جو جو بچا انٹرسٹیڈ ہے وہ ابھی وٹسپ کیجئے 03497470489 ایزار وٹسپ نمبر آپ آ جائیں آپ اکانٹ برانچ کے لیٹیڈ بیٹا یہ نہیں کہ آپ نے تین برانچز دیکھی تو تینوں میں ڈگری سپیشلائزیشن ڈگری سپیشلائزیشن ہو رہا ہے تو جی کے میں آنے نہیں ہے میں نے ایڈبن کیا تو میجر بھی وہی جو میں ہے تو اسی میں آئے گا بیٹا ایسا نہیں آگے آپ دیکھیں کہ پیٹرن چینج ہو جانے آگے آپ دیکھتے جائیں برانچز کا پیٹرن کیسے چینج ہوتے ہیں اکانٹ برانچ کا دیکھیں اکانٹ برانچ میں بیٹا ہنڈرٹ انٹیلیجنس ہے 35 منٹس ہیں اور فرسٹ فورٹی وربل کے اور نیکس سکسٹی نن وربل کے اکیڈمک جو ہے وہ آپ کا بیٹا ٹوٹلی آپ کے جو ہے وہ سبجیکٹ سے ہوگا اور ہنڈرٹ ایم سیکیوزیز ہوں گے اور ففٹی منٹ آپ کے پاس ٹائم ہوگا اگر آپ نے بی بی اے کیا ہے فائننسل منیلمنٹ کی ہے تو آپ کا ٹوٹلی اسی سے آنا ہے ٹھیک ہے آپ کا بی بی اے اگر اکانٹ میں ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس میں اپلائے کرنے کے لیے ویڈی ڈان آپ کا ٹوٹلی اسی سے آئے گا اور بیٹا جو بار بار آتی ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کے جائیں گے پاس پیپر این لیکچرز بھی آپ کو دے جائیں گے جو جو بچا انٹرسٹیڈ ہے وہ ابھی بار سب کیجئے 0349 7470489 اب آج ہیں پیٹرن چینج ہونے لگا آپ دیکھتے جائیے اب ہمارے پاس ہے ایڈمین اینڈ سپیشل ڈیوٹی ایڈمین اینڈ سپیشل ڈیوٹی میں بیٹا فرسٹ ہنڈرڈ جو ہے وہ آپ کے پاس انیسیل ٹیسٹ انٹیلیجنس کا وربن نان وربل ہوگا جس میں 40 وربل اور 60 نان وربل ہوں گے اب اکیڈمیک میں نے میرے پاس کچھ بچے فیزیکلی تیاری کے لیے آئے تو وہ کہتے سار ہماری تو سلیپے جس انٹیلیجنس لکھے ہیں ہمارا انٹیلیجنس ہونے میں نے کہا بیٹا کوئی برانچ بھی ایسی نہیں ہے جس میں انٹیلیجنس کا ٹیسٹ اوڈ اکیڈمیک ناؤ اکیڈمیک مست ہے تو بیٹا آپ آ جائیں ٹیسٹ پیٹرن دیکھیں اکیڈمیک میں جنرل نالیج انگلیش بیسک میتھ کے کوئیسن آپ کے پاس آنے ہے ہنٹر پرسنٹ شور لیٹس اینڈ اپڈیٹی ٹیسٹ کا پیٹرن آپ کا اکیڈمیک جنرل نالیج انگلیش اور بیسک میتھ سے ہوگا آپ کے پاس سو ایم سی کیوزیز ہوں گے اور آپ کو کرنے کے لیے ون ہار این تھرٹی منٹ بین کے ڈیر گھنٹہ نائنٹی منٹ آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ بیٹا کر کوئی بچہ ایڈمین اینڈ سپیشل ڈیوٹی اینڈ ایسٹ کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس انیشل ٹیوٹی جو بچہ انٹرسٹیڈ ہے وہ ابھی ورسپ کیجئے آپ ابھی کانٹیک کٹ کے تیاری کر سکتے ہیں جس کا ہم انیشل ٹیس ڈسکس کرنے لگے ہیں لوجسٹک برانچ بہت سے بچوں کی ہماری بھی پسندیدہ برانچ ٹھیک ہے تو بیٹا یہ ان بچوں کے لئے ٹیس کا پیٹرن ہے جو بچے گریجویشن کے بعد اپلائی کرنے ہیں لوجسٹک میں ٹھیک ہے سپلائی چین مینجمنٹ میں ٹھیک ہے تو بیٹا دیکھیں آپ کے پاس ہنڈرڈ انٹیلیجنس کے کوئیشن آنے تھرٹی فائی منٹس ہوں گے فرس سے فورٹی وربل اور نیکس سکسٹی نن وربل ہوگا اب اکیڈمک آپ کا بیٹا بہت امیزن ہونے والے اکیڈمک آپ کا انگلیش جنرل نالیج بیسک میت انٹ سم کوئیشن اس لیٹی ٹو منجمنٹ وٹس ابوٹ منجمنٹ منجمنٹ سے بیٹا مراد ہے لوجسٹک سپلائی چین منجمنٹ مینز کے آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں انگلیش جنرل نالیج میت بھی ہوگا اور آپ کی برانچ کے ریٹیڈ بھی کوئیشن آئیں گے سو ایم سی کیوزن ہوں گے پچاس منٹ کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے گا جو جو بچا بیٹا لوجسٹک کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس لوجسٹک برانچ کے موسٹ ایمپارٹن روپیٹیڈ اتھنٹک گورنٹیڈ ویلیڈ نوٹسز اویلیبل ہیں انٹیلیجنس بھی اور اکیڈمک بھی پاس پیپر اینڈ ایکسپیرینسز بھی جو جو بچا انٹرسٹیڈ ابھی وارسپ کیجے 0349 7470489 تھینکیو یہ بیٹا ہم نے ایکسپیرینسز سوری آپ سے تمام برانچز کا شہر سرویس کمیشن سی ایسی ایسی سی پی ایف کے ڈسکس کیے جس جس بچے کو ویڈیو اچھی لگی ہے کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا تھینکیو اللہ حافظ